بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں تمام دوستوں کا اپنے چینل پر ایک فشن دید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مور سیگل کھولنے کے بعد اس میں کون کون سی چیزیں جو خراب ہوتی ہے وہ کون کون سی چیزوں کو چینج کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو کچھ دولتا ہمیں وارس اپ پر یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے فلان دن پہلے بائک کا انجل کا کام کروایا پھر فلانی گراری آواز دینے لگی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بائک دعا دینے لگیا تو یہ احتیاط کریں انشاءاللہ آپ کا بائک کبھی بھی دعا نہیں دے گا اور آواز بھی نہیں کرے گا تو یہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ کلچ بکسا ہے اس کو دکھاتے ہیں اس کے ادھر اگر انشاءاللہ پڑ جائیں تو آپ نے اس سمجھنا ہے کہ یہ خراب ہے تو اس کا یہ صحیح ہے بالکل اس کے بعد یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک شافٹ ہے یہ ادھر سے ہم نے کھاٹی ہے کیونکہ یہ ویلڈنگ کی ہوئی تھی ابھی شافٹ اس کی بھی چینج کریں گے اس کے بعد یہ اس کا پسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیمج ہے پسٹم بھی ہم اس کا چینج کریں گے اس کے بعد یہ اس کی یہ کلچ پلیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی کسی ہوئی ہے اور یہ سارا اس کو صاف کریں گے اس کے بعد یہ گراری ہے اس کے اندر پلیٹ چیک کرنی ہے پلیٹ چیک کروائیں اس کا جی یہ پلیٹ چیک کروائیں گے جی اگر اس میں پلیٹ ہو اس طرح تو آپ نے سمین ہے کہ یہ گراری آپ کی خراب ہے تو اس کے بعد اس کے اندر جتنا بھی کچھا ہوگیا ہے وہ آپ نے سارا کرنا ہے اس کے بعد کنیکٹنگ راڑ جو ہے اس کو آپ نے ایسے آتھ مارنا ہے اس کے اوپر تو اگر تھک تھک کی آواز آئے تو سمین ہے کہ خراب ہے تو یہ کنیکٹنگ راڑ ہم نے نیو ڈلوائیا ہے اس کے بیرنگ بھی نیو ڈلوائیا ہے تو یہ ابھی کنیکٹنگ راڑ جو ہے بالکل زبردست ہو گیا اس کا کام اس کے بعد یہ وال ہے وال کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وال لیک تو نہیں ہے ادھر سے آپ نے پٹرول ڈالنا ہے اور دوسری وال کا ادھر سے چیک کرنا ہے دوسری سائیڈ سے اور اس کے بعد یہ پسٹم ہے ابھی ہم نے پسٹم نیو اس میں بور کروایا ہے پچاس نمبر کا پہلے زیرو نمبر کا لگا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ گیر بوکس کی گراری ہیں تو یہ دوسری سائیڈ کی گیر بوکس کی گراری ہیں یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے یہاں سے دندے جو ہیں یہ گس چکے ہیں تو آپ نے اس کو گراری کو چینج کر دینا ورنہ یہ آواز کرنے لگ جاتی ہے تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ آواز کرنے لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھیں تو اس کی شاپ جو ہے بالکل یہاں سے ڈیمج ہو چکی ہے جدر اس کی چھوٹی سپروکٹر لگتی ہے تو آپ نے یہ شاپٹ بھی چینج کرنے ہم اس کی شاپٹ بھی چینج کریں گے اور اس میں گراری جو ہے وہ بالکل ساری گراریاں جو ہے صحیح ہے یہ ہم گراریاں نہیں چینج کرنے والا تو اس کے بعد اگر یہ گراری ہے اس کے بھی اگر دندے یہاں سے گسے ہوئے ہیں تو یہ بھی چینج کرنے اس کی پلچ پلیٹ جو ہے وہ بھی ختم ہے پریشر پلیٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس کی یہ بھی کتنی زیادہ ڈیمج ہے تو اس کا انجن جو ہے تقریباً مکمل اس کا کام ہوگا اس کے بعد جی اس کے بیرنگ بغیرہ وہ چیک کرنے چال چیک کرنے یہ ابھی اس کے بیرنگ ہے اس میں چال ہے اس طرح یہ دیکھیں اگر آپ اس کو پکڑ کے اندر سے لائیں گے تو یہ دیکھیں اس میں چال بہت زیادہ آئے گی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا یہ بیرنگ ختم ہے یہ بیرنگ ادھر لگتا ہے یہاں پہ یہ ادھر بیرنگ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کا ایک پل بیرنگ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کھولا وہ بھی اس کا بہت ڈیمج ہے جو کہ ادھر لگتا ہے وہ اس کا بیرنگ بلکل پارے گا وہ بیرنگ ادھر ہے بھئی وہ بیرنگ ادھر بھی نہیں مل رہا نہیں لیکن وہ بیرنگ جو اندر سے ٹوٹا ہوا تھا یہ آپ کو دوسرا بیرنگ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر گولیاں اس میں گولیاں نہیں تھی اور اس کے علاوہ